موسیقی 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 وہاں ڈوین سکھر ہے جن کا یکو مارچ کو ہوگا اور یہ سکھر ہے ان کا سنٹر لڑکانہ کا تین مارچ کو ہوگا نواب شاہ کا چار اور پانچ مارچ کو ہوگا ان تمام کا جو فرنٹر کول سکھر کا رینجرز آفیس ہے وہاں پہ ہوگا اسی طرح ہیدر آباد کراچی میر پرخواس ان کا ہیدر آباد کا چھے کراچی کا سات میر پرخواس کا آٹھ مارچ کو ہوگا یہ رینجر آفیس ہیدر آباد میں مقام بھرتی ہے پھر چلتے ہیں صبح پنجاب کے اندر ڈیرہ غازی خان ڈوین کے اندر جو مختلف قسم کے عزلات ہیں علیہ مظفرگاہ راجن پورڈ ڈیرہ غازی خان بدا آتے خود جن کا ہوگا یکو مارچ کو اور ان کا یکو مارچ تین مارچ اور چار مارچ ان تین دنوں کو ان کا انٹرویو ہوگا یہ ہوگا رینجر آفیس رحیم یارخہ کے اندر پھر بہاول پور کے دو ہیں ان کا بھی رحیم یارخہ اندر ہوگا ملتان کا جو ہے وہ ہوگا چار مارچ کو سہیوال کا ہوگا پھر یکو مارچ کو لودھرہ کا ہوگا چھے مارچ کو لاہور کا ہوگا تین مارچ کو اسی طرح لاہور کے اندر جو کسور شیخ اپورا کسور کا ہوگا پانچ مارچ کو شیخ پورا کا چھے مارچ کو ہوگا فیصل آباد کا یکو مارچ پھر فیصل آباد توبا ٹیک سنگھ بکھر یہ چار مارچ کو سرگودھا بھی چار مارچ کو ہوگا سرگودھا میاں والی یہ پھر پانچ اور چھے مارچ کو ان کے انٹرویو ہوں گے اور ان تمام کے جو انٹرویو ہیں وہ مترکہ اہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے اسی طرح باکٹ اویان جو ہیں گجرہ والا کا یکو مارچ کو ہوگا راولپنڈی کا بھی یکو مارچ میں ہوگا پھر چکوال تین مارچ جہلم چار مارچ راولپنڈی پانچ مارچ آزاد کشمیر کے جو علاقے ہیں ان میں جو مظرف آباد ہے پونچ ہے اور اس کے بعد بھنبیر ہے یہ تمام ایک چار پانچ مارچ کو ہوں گے اس طرح گرگت بلستان کے اندر بھی ان کے متعلقہ مقام پر انٹرویوز ہوں گے تو دوستو یہ تمام ڈویان ہے آپ لوگ ویب سائٹ پر بھی جا کر یہ چیک کارٹس سکتے ہیں پاکستان رہے ہیں پنجاب کے اندر اب آپ کا آپ کو یہ بتاکہ لوں یہ تو تمام ڈویان ہو گئے متعلقہ ازلا متعلقہ ڈیٹ کو جا کر آپ لوگ انٹرویو دیں گے ان کے لیے جو تعلیمی قبلیت ہے وہ رکھی گئی ہے تعلیمی قبلیت میڈل اور لیکن پریفریبل ہوگا میٹرک میڈل تو کا صرف کہا گیا ہے میٹرک کم از کم سیکنڈ ڈویان ہونا ضروری ہے ان کی پریفریبل ہوگی اور ان کے لیے جو چھاتی ہے وہ تینتیس زارب تینتیس اشارہ پانچ یعنی لبائی چڑھے انچے رکھی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو آہ ہائٹ رکھی گئی ہے وہ پانچ فوٹ چھے انچ رکھی گئی ہے تعلیم ان کے میٹرک یافے والوں کو ترجیح دی جائے گی اور تمام اسامر کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ تا تیس سال ہے اس میں گورنمنٹ کی جو پانچ سال کی ریعت ہے وہ بھی شامل ہے تو دوستو میں نے تعلیم کا بتا دیا ہے کہ آپ کی میٹرک کم از کم ہونی چاہیے کم از کم آپ میڈل سے بھی دے سکتے ہیں میڈل پاس آٹھویں پاس لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو میٹرک ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور ساتھ آہ جو ہائی ٹائپ کی پانچ فوٹ چھے انچ ہونی چاہیے چھاتی تینتیس زارب تینتیس شرہ پانچ ہونی چاہیے تعلیم آپ کی ایج جو ہے وہ اٹھارہ تھا آہ تیس سال ہونی چاہیے پاکستان کے تقریباً جو جو ازلہ آتے ہیں میں نے اپنی طرف سے کوشش کیا ہے تمام ڈیویئر آپ کو بتا دیے ہیں ان ڈیویئر کے متعلقہ آپ لوگ ہیڈکوارٹر پر جا کر اپنے انٹرویو دیں گے اور انٹرویو دین والے دین ہی اگر آپ موضوع قرار پائے متعلقہ تعلیمی قبلیت ان کی چھاتی آپ کی ہائٹ یہ سب چیز ہوگی اور آپ سے وہاں جسمانی ٹیسٹ بھی لیا جائے گا جنی جمپنگ ہوگی اس کے بعد آپ کو زہری جو فیزیکلی ٹیسٹ ہوتا ہے زہری طور پر وہ بھی دیکھا جائے گا آپ اگر پورے اترتے ہوں گے تو اسی دن آپ کی تیناتی عمل میں لائی جائے گی اور بعد میں آپ کو منڈی بہت دین جو ان کا رینجلز کا آفس ہے وہاں آپ کو ٹریننگ کے لیے بھیج دیا جائے گا تو دوستو امید کرتا ہے اس ویڈیو سے آپ لوگ استفادہ حاصل کریں گے تمام دوستو کو بتائیں گے جی طرح مجھ سے ہو سکا میں نے بتا دیا ہے آپ کو اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ ہمارے اس چینل کے جو کمنٹ باکس ہے وہاں پر جا کر آپ اپنے سے مزید کچھ پوچھ سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں فیلہ حال اتنا ہی تب تک مجھے دیدی اجازت اللہ حافظ